ناظرین وادی انیلم میں جیپ حادثے کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ لاہور سے تعلق رکھنے والے ساتھ نوجوانوں کی تلاش جاری ہے اور ازاد کشمیر میں وادی انیلم کے علاقہ پھلوائی میں چھے دن قبل سیاہوں کی جیپ دریاں میں گرنے سے کئی افراد ڈوب گئے تھے جن میں سات افراد ان کی تلاش کا سلسلہ تحال جاری ہے ساتوں نوجوان کے لیے ریسکیو کے آپریشنز جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں اور ڈوبنے والے ان نوجوانوں کا تعلق لاہور کے علاقہ اس طرح سے بتایا جا رہا ہے جبکہ وزیراعلا پجاب حسن نکوی ان کے دفتر کے جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق ریسکیو ڈبل وان ڈبل ڈو کی جو خصوصی ٹیمز ہیں وہ دریائے نیلم پہنچی ہیں اور گزشتہ روز سے سرچ آپریشن جاری ہے ریسکیو کے جو ڈائیورز ہیں وہ اس ریسکیو آپریشن میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں اور نوسہری ڈیم میں لاپتہ نوجوانوں کی تلاش ہے وہ کی جا رہی ہے اور ریسکیو ٹیموں کی جانب سے دریائے کے مرغبی کنارے کے ساتھ موجود جو ہے وہ چلانا چیک پوسٹ تک کئی علاقے میں جو ہے وہ اس وقت تلاش جاری ہے اور گزشتہ ہفتے اتوار کو سیاہ کی جیپ کو حادثہ پیش آیا تھا جس میں ڈرائیور اور کڈیکٹر سمیت کل چودہ افراد جو ہے وہ سوار تھے اور یونائٹڈ ریسکیو کی ٹیم نے موقع پہ ہی دریائے سے گاڑی کو نکال لیا تھا لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ کوئی بھی لاج جو ہے وہ نہیں مل سکی تھی اس سے قبل جو ہے وہ سٹیٹ ڈزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کی طرف سے جو ہے پروفیشنل ٹیم جائے وقوعہ پر بھیجی گئی تھی اور پاک فوج کے جوان اور مقامی پولیس اور کمیونٹی کے ساتھ مل کر آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا اور منگل کو جو ہے وہ ڈزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے جاری بیان میں کہا تھا کہ جیب میں سوار کل چودہ افراد میں سے پانچ زخمی تھے اور جو زخمی باج سے انہیں مقامی جو وہاں اسپتال ہیں وہاں پر تیبی مداد کے لیے منتقل کیا گیا تھا جہاں ڈاکٹرز اور پیرابیڈکل سٹاف کی جانب سے انہیں تیبی سہولتیں فرام کی گئی تھی جبکہ آٹھ افراد جو ہیں وہ لا پتہ تھے اور جس کے بعد کچھ خبر یوں آئی تھی کہ ایک جو ہے وہ لاش کو نکال لیا گیا تھا اب ساتھ نوجوان جو ہیں ان کی تلاش کے لیے وادی نیلم کے مقام پر اس وقت ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے جو ہے وہ ریسکیو آپریشن جاری ہے اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے جو ہوتا ہوروں کی مدد سے نوسہری ڈیم میں لا پتہ نوجوانوں کی اس وقت تلاش جاری ہے تو ناظرین ویڈیو کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار کرنا مد بھولئے گا چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور مزید تاکہ آنے والی لیٹس نیوز جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو موصول ہو سکے اور اس نیوز سے متعلق بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے فیل وقت کے لیے مجھے اجازتیں بہت شکریہ اللہ حافظ